السلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حال ہے جناب آپ سب کا آج تو چوکلٹ لورز کے لئے چوکلٹ چپ کیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی مزے کا کیک بنت ہے یہ ریسپی نہ آپ لوگوں نے ضرور درائی کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک جو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے کہ کیسی لگی ہے اچھا جی انگریڈر سموٹ کر لیں 50 گرام چینی ہے 50 گرام میدہ 50 گرام تقریبا جان کے بنتے ہیں دو انڈے اور ون ون ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاوڈر اور کوکو پاوڈر اور تھوڑا سا وینی لیسنس ہے اچھا جی انڈے اور چینی جو ہے وہ میں کٹھے بیٹ کرنے لگی ہوں آپ کے سامنے اور اب اس کی بیٹنگ کرتے ہیں بڑے ہی اچھے طریقے سے اچھا یہی ہے بیکنگ میں تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے بیٹنگ میں کوئی پتہ نہیں ہوتا دس منٹ لگیں گے پندرہ منٹ لگیں گے بارہ منٹ لگیں گے بس یہ ہے کہ جب آپ کی ریکوائلڈ کنسسٹنسی آ جائے تو اس کا مطلب آپ بیٹنگ بند کر سکتے ہیں اچھا یہاں بھی میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں اور بہت ہی مزے کی یہ دیکھیں مایونیز جیسی کنسسٹنسی آ گئی ہے اب اس میں میں ونیلہ ایسنس کے تقریبا اچھا یہ ساری جو پوانٹیٹی ہے یہ تقریبا ون پاؤنڈ کیک کی ہے تو اگر آپ دبل کیک بنا رہے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں ڈبل کر لیں اور یہ چوکٹر چپ کیک تو میرا پرسنل فیوریٹ ہو گیا قسم سے اب تو میرا دل نہیں کر سامنے بیکری سے کوئی چیز کھا ہوں کیونکہ گھر کے کیک اپنی بات ہے ون ٹی سپون تقریبا ون ایڈا ہاف سوری میں نے ایڈ کر دیئے کوکو پاودر اور تھوڑا سا بیکنگ پاودر ایڈ کیا ہے اور اب جو ہے فیفٹی گرام یعنی ون تھرڈ کپ ایڈ کر رہی ہوں میدہ آپ چاہیں تو سپیچولا سے کٹنڈ فول کی میتھوڈ جو ہوتا ہے اس کی مطابق اس سے آپ آرام سے مکس بھی کھر سکتے ہیں مجھے ہاتھوں سے مکس کرنا زیادہ مجھے بیکنگ شیٹ یعنی شیٹ لگاتے ہیں نیچے تو میں آپ کو اپنے مولڈ کو اچھے طریقے سے گریز کرنا ٹھیک ہے ٹو ٹو ٹری ڈراب آئل لے لے ملٹ بٹر لے اس کو اچھے طریقے سے بہت ہی کوئی بھی کونہ چھوڑنا نہیں اچھے طریقے سے اس کو آئل سے گریز کر کے ون ٹی سپون آپ فلورڈ ایڈ کریں اور اس کو آپ نے ایسے روٹیشن کرنی ہے ہاتھ یوز نہیں کرنا کوئی فنگر یوز نہیں کرنی بس اس کو ایسے گول مل گھومائی جان ہے جہاں جہاں یہ میدہ لگے گا سارا جتنا بھی ایلیا کورڈ ہو جائے گا سمجھیں آپ کی بیکنگ شیٹ ہی بان رہی ہے جو بیکنگ نیچے آپ لوگ بچھاتے ہیں جب آپ بیکنگ کرتے ہیں سمجھیں گے وہ ہی شیٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تب بھی آپ مولڈ کو ریڈی کر سکتے ہیں ایسے اچھا یہاں پہ جی میں نے سارا ملڈ میں ایڈ کر دیا ہے اور آپ اس کو فورا ہی آپ نے بیک کر ہے اس کو ریسٹ نہیں دینی بس کے چھوٹ چھوٹی ٹیپ سنٹ ٹرکس ہوتی ہیں جن کو آپ روپر فالو کریں تو آپ کا کیک بہت اچھا بنت ہے یہاں پہ ٹیپ ٹیپ کر کے میں اس کی ساری ایر بھی چک کر لیے اور اب میں پین میں بنا رہی ہوں تو چلے میں نے اس کو دم لگا دیا ہے تقریبا 48 to 50 minutes میں یہ ریڈی ہو جائے گا دم والی آنچ پہ دیکھیں بہت پیارا ماشی اللہ چلے بہت ہی تیسٹی کیک بن کے ریڈی ہوگے اور ٹوٹ سٹک میری کینڈل وہ بھی بلکل کلیر باہر آگے جیسے آپ نے اس کو ڈی مولڈ کرنا ہے آپ نے فور این سپکلنگ شیٹ لگا دی ٹھیک ہے تاکہ اس کی جو سوفٹ نیٹ جو اس کا مویسٹر خود ہی اندر لوک ہو جائے اور جب یہ خود ٹھنڈا ہو جائے ائر کو روم چوکلیٹ ریڈی ہو گیا میں آپ کو زوم کر دکھا رہی ہوں اس سے زیادہ بچارہ ٹھوٹی نہ جائے لیکن نہیں ٹھوٹ رہا تھا بہت سوفٹ کیک بنا تھا چل میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں مجھے لگتا ہے میری کٹنگ اتنی پرفیکٹ نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو نظر آرہ بچارہ پورے پورے ہو رہے لیکن کیا کریں یہ فریش چیز ہوتی ہے وہ اتنی مزے کی ٹیسٹی بنتی ہے میں آپ کو بتاؤ گھر کا کیک تو اور ہی بات ہے اور یہاں پہ شگر سیرپ سے نا اس کو بلکل اچھے شاہور دے دینا چلے جب چوکلیٹ گناس چوکلیٹ چاہیے تھوڑی سی ہاف کپ ملک چاہیے اور ون ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں کوکو پاوڈر کیا ہے اچھا اگر آپ کو زیادہ کڑوا نہیں پسند تو کوکو پاوڈر کی کوانٹیٹی اور چوکلیٹ کی کوانٹیٹی تھوڑی سی کام کرتے ہیں اچھا ہاف ٹی سپون یہاں میں کوکو پاوڈر کیا ہے کوکو پاوڈر بلکل سکپ کر دیجئے اگر آپ کو بہت کڑوا کڑوا چوکلیٹ کےک اگر نہیں پسند یہاں پہ گرم کیا ہے تھوڑا سی میں ہلکا سا تقریبا چار منٹیٹ پکایا ہے اور ریڈی ہوگیا چلے چلے چوکلیٹ چپ سا رہی ہوں جو میڈ والی لیئر چوکلیٹ کیپ سا اٹھ ہوگئے اور اس کے اوپر چوکلیٹ گناش اس کی لیئر ڈالیں گے تاکہ یہ اور اچھے طریقے سے ڈپ ہو جائے اور بہت ہی مزے کا سوفٹ سا تاکہ آپ کے ایک ایک بائٹ میں چوکلیٹ کا فلیور آنا چھے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر دوسری لیئر رکھوں گی جو کیک کی چوکلیٹ گناش کی بہت مزی کی لیئر رکھ دیکھیں میرا بلندر میں نے الٹی سائٹ سے رکھ دیا اور مجھے بعد میں یاد ہے میں لیئر کیوں واضح ہو رہے مجھے بعد میں پتہ لگا مجھے لیئر ہی رکھ دیا مطلب اس کی ڈیریکشن ہی چینج کر دیا چلیں خیر کوئی بات نیاب نے میرے والی غلطی نہیں کرنی چوکلیٹ گناش اس پہ بھی لگا دیا ہے اور اس پہ کوکو پاورڈر سپرنگل کریں گے جس سے اوپر والی لیئر بلکل میٹ لک دے گی اور اس کی ہلکی سی فائنل لک امید کرتی ہوں آپ یہ ریسپی اچھی لگی ہو کی مجھے فیڈبیک ضرور دی گا میں ویٹ کروں گی آپ رہوں کے فیڈبیک کا ملتی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور یہ میرے انسٹرگرام پر فالو کر لیں